اسلام علیکم ناظرین علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پروگرام میگزین کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سادیا کمال علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایشیا کی میگا یونیورسٹیز میں اس کا شمار ہوتا ہے فاصلاتی نظام تعلیم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہر کسی کے لیے پاکستان کے نہ صرف ہر بڑے شہر سے بلکہ کونے کونے گوشے گوشے میں اس کے سٹوڈنٹس موجود ہیں اور جو بین خواتین ہو یا ڈومیسٹک وائف ہو یا وہ مرد حضرات بھی جو اس وقت ماش کے حوالے سے مصروف بھی ہیں تو وہ بھی اپنی جو تعلیم ہے اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں کیری کر سکتے ہیں اس وقت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کی تعداد تیرہ لاکھ تک پہنچ چکی ہے اور یہ اضافہ ہی ہو رہا ہے اور موجودہ وائس چانسلر ڈاکٹر نظیر احمد سانگی صاحب کے دور میں اس وقت جو ہے آئی ٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو زیادہ تر اس میں فروغ ملا ہے ترقی ملی ہے اور ہر وہ پسماندہ اور دور افتادہ علاقے جو اس ٹیکنالوجی سے نواقف تھے وہ اس سے روشناس ہوئے ہیں اور اس وقت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ریجنل ڈائریکٹرز کی سالانہ کانفرنس ہوئی ہے اور اس سالانہ کانفرنس میں انہیں نہ صرف مینجمنٹ اکاؤنٹس اور آئی سی ٹی کی تربیت دی گئی ہے بلکہ اس کے حوالے سے اہم پیشرفت بھی ہوئی ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ڈاکٹر نظیر احمد سانگی صاحب ان سے گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ اچھا ریجنل ڈاکٹر کی کانفرنس کروانا اور اس بڑے پیمانے پر اور انہیں اس طرح سے ٹریننگ دینا کہ آئی سی ٹی ہے اکاؤنٹس ہیں مینجمنٹ ہے تو کیا اوبجیکٹیوز کیا ہیں دیکھیں نا ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے سرویسز کو بہتر کرنا ہے جب اسٹوڈنٹ کے لیے بہتر سرویسز کریں گے تو ہم نے اپنے مین پاور کو اسی صاحب سے ٹرین کرنا ضروری ہے اب ہمارے پاس آئی سی ٹی آگئی ہے تاکہ ہماری کمیونکیشن جو خط لکھتے تھے سات دن بعد جواب آئے گا اب آپ نے فوراں ایس ایم ایس کیا فوراں ای میل کی اور اس کے لیے ہم اپنے آڈیز کو تیار کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے بلوچستان کے دو پسماندہ علاقوں چترال سے سواز سے سندھ کے عمر کوٹ ادھر مٹھی سے اس طرح کے سارے علاقوں کو ساودرن پنجاب سب علاقوں کے لوگوں کو اکٹا کیا اور ان کی خاص طور پر کیپیسٹی بیلڈنگ کے لیے تین چیزوں میں ایک تو جو ہے نا فیننشل ٹرانسپرنسی دوسری جو ہے نا ایجوکیشن منیجمنٹ اور تیسری چیز جو ہے نا وہ ان کے لیے آئی سی ٹی کا یوز تاکہ جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کی سرویسز کو وہ بہتر سے بہتر کر سکے اچھا سر فیننشل ٹرانسپرنسی کے حوالے سے آپ نے بات کی اس سے کیا مراد ہے فیننشل ٹرانسپرنسی سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہو نا ان کا پراپرل ریکارڈ بھی رکھا تو جا رہا ہے لیکن وہ ہمارا جنرلی جو ہے نا وہ چھے مہینے بعد سال بعد جو ہے نا اس کو ویریفائی کیا جاتا ہے اس کانفرنس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم پندرہ پندرہ دن کے حساب سے اپنی چیزوں کو اپ ڈیٹ کرتے رکھیں گے اور اپنی پاس جو ہے نا اسٹاک میں کو جو ہے نا کریں گے پھر کچھ جو ہے نا وہ ان کے پاس جو ہے نا تھوڑے سے مسائل تھے امپریس کے حساب سے اسٹوڈنٹ کا نمبر بڑھ گیا تھا لیکن جو اماؤنٹ تھی ان کو جس میں سے جو ہے نا روزانہ کا خرچہ کر کے اور وہ پھر جو ہے نا وہ دوبارہ جو ہے نا کلیم کر لیتے ہیں امپریس کہتے ہیں اس کو تو وہ امپریس کم تھا اب ہم نے امپریس کو بڑھا کے منیمم چالیس ہزار کر دیا ہے میکزیمم دو لاکھ تک لے کے گئے ہیں ڈیپیننگ اپان کے ان کے پاس نمبر آف اسٹوڈنٹ کتنے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے حساب سے جو انہوں نے خط لکھنے ہوتے ہیں میلنگ کرنی ہوتی ہے ورکشاپ کنڈک کرنے ہوتے ہیں بچوں کو جو ہے نا وہ چائے پلانی ہوتی ہے یا کچھ اور پبلسیٹی ہوتی ہے دوسری چیزوں ان کی مد میں جو اخراجات روز مرا کے ہوں تو اس میں ریجنل ڈاریکٹر جو ہے وہ اتھورائز کیا ہے ڈیوال کیا ہے ایک طرح کا فنانشل آٹونامی کو بیک اینڈ پہ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کیپیسٹی بھی ڈیولپ کی ہے کہ اس میں اندر آپ کس طرح سے ٹرانسپیننسی رکھیں تاکہ بعد میں کوئی فیڈل آرڈٹ سے آبزرویشنس نہ آئے چلیں یہ تو ایک انیشیٹیف بہت اچھا ہے کہ اس طرح سے شفافیت ہونی چاہیے اس سسٹم میں تاکہ تمام چیزیں جو ہوں وہ بھی درست ہوں آگے کوئی اس طرح کی کمپلیکیشنس بھی نہ آئیں ریجن آفیسز دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبالہ اپن یونیورسٹی کے پینتیس تھے تیس سے زائد تھے لیکن اب ان کی تعداد ماشاءاللہ چالیس سے بھی زیادہ ہو گئے یا آپ نے اس کی ضرورت کیوں سمجھی اور کون کون سی ڈسٹرک ہیں جس میں اب آپ چھے اور مزید ریجن آفیسز بڑھانے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے اب تک کیا کام ہوا ہے اچھا ایسا ہے نا کہ میرے آنے سے پہلے تیس تھے اب تقریباً فارٹی ٹو کے قریب ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی ایک مادل اسٹڈی سینٹر ایڈیشنل بھی ہے اور ابھی آج کے میٹنگ میں ایک اور کیسٹ آئی تھی اس میں جو مین مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ہماری ریجنل آفیس تک آنے کے لیے زیادہ ٹائم یا زیادہ ڈسٹنس کور نہ کرنا پڑے اور وہ فیسلٹی ہم اسٹوڈنٹ کے قریب قریب لے کے جا رہے ہیں ہمارا ارادہ پلاننگ یہ ہے کہ ہم اگلے دو سالوں میں یا تین سالوں میں ہم اس کو جو ہے نا سیونٹی ٹو تک لے کے جائیں تاکہ جو ہے نا وہ کم از کم جو اگر ایک سو دس ڈسٹرکس ہے ایک سو اٹھائیس ڈسٹرکس ہے ہماری ان میں سے جو ہے نا وہ اپراکسیمیٹلی آدھے تک تو ریپریزنٹیشن ضرور چلے جائے تو اس ڈسٹرک میں کہیں یا دوسرے ڈسٹرک میں نیئرسٹ آفیس ان کو پاس ملے نہ صرف نیئرسٹ آفیس ملے ملے کہ ہم نے ان کی فیسلٹیز کے امپروومنٹ کے سلسلے میں بھی دورس اقتامات آج کی ہے ہم نے اپنی بلڈنگز تو بنائی ہے بارہ بلڈنگز بنی ہے اور بارہ کا جو ہے نا انشاءاللہ ہم میں آ رہی ہے پروسس میں ہیں جو کہ جلدی جو ہے نا ان کے آڈرس بھی کچھ کے ایشو ہو گئے اور کچھ کے ہو رہے ہیں تو وہاں پہ جو ہے نا ہم چاہ رہے ہیں کہ اسٹورنٹ کے لیے منیمم ایک بڑا حال ہو جس میں جو ہے نا وہ کبھی امتیان بھی ہو سکے کبھی ویڈیو کانفرنس بھی ہو سکے ورکشاپ بھی ہو سکے اور جو ہے نا وہ وہاں پہ ان کے لیے جو ہے نا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے مطلب کہ جو ریجنل آفیسز ہیں وہاں تو دس دس بارہ بارہ بھی ہیں جہاں بلڈنگز ہیں اور پلس جو ہے نا وہ ہمارا ایک کمپیوٹر لیبارٹری منیممو بیس کی کچھ جگہوں پہ ہماری اسی کے لیبارٹری ہے ٹھیک ہے نا تو اب یہ لیبارٹریز تمام ریجن میں ہیں یہ سارے اسٹوڈنٹ کے لیے اوپن ہے اینی اسٹوڈنٹ کوڈ کم اور یوز دی لیبارٹری اس میں ویڈیو کانفرنس اس میں جو ہے نا وہ ان کو پوری انٹرنیٹ کی فیسلٹی آویلبل ہے ان کو جو ہے نا ڈیجیٹل لائبرری بھی آویلبل ہو جائے گی وہی پہ انشاءاللہ اور تیسری چیز جو ہے نا وہ پڑھنے کے لیے لائبرری چاہیے ہوتی ہے تو ہم جو ہے نا وہ کوشش کرے ہیں کہ بوک بینک کم لائبرری وہاں ہر ریجن میں چھوٹی سی قائم کر لیں تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ پڑھنے کے لیے آئے صرف جو ہے نا وہ مسئلہ نہ لے کے آئے وہ آکے نا اپنی پڑھائی کو بھی تھوڑا سا انہائنس کر لیں اچھا ریجنل ڈیریکٹر کی اس وقت جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں ٹریننگ بھی انہیں دی گئی ہے آئی سی ٹی کے حوالے سے بھی پھر بعد میں ان کا ٹیسٹ بیسنس سے لیا گیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے کپیسٹی بیلڈنگ یا ان کو انہانس کرنے کے لیے کس حد تک یہ ضروری تھی اور کتنے دن کی یہ آپ نے ورکشاپ دیکھیں نا اب نیا زمانہ آ گیا ہے اور اس میں جو ہے نا آئی سی ٹی ہماری جو ہے نا وہ رگونوں میں شامل ہو گئی یہ ہر چیز میں آ گئی ہے ہر کوئی آدمی موبائل فون یوز کر رہا ہے اب ہم جو ہے نا وہ اگلے سال کا جو ایڈمیشن ہے اس میں ہماری اب ڈیمانڈ اندر سے بھی بڑھ رہی تو اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اسٹوڈنٹ کا جیسے ہی داخلہ ہوتا ہے اس کو ایس ای میس پہ جو ہے نا میسے چلا جائے یا اگر داخلہ میں پرابلم ہے تو ایس ای میس پہ میسیج بھی چلا جائے تاکہ وہ جو خط جیس نے دس دن لگانے ہیں نا اس خط کے بجائے جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ جلدی ہو جائے اور وہ کر لیں اور آہستہ آہستہ ہم جو ہے نا وہ آن لائن فارم فل کرائیں گے تاکہ اسٹوڈنٹ کا جو ہے نا وہ مسئلہ وہ جو پوسٹل سرویسز میں فارم نہیں ملا اب ہمارے پاس پوسٹل سرویسز ہی ہیں جس کے ذریعے بھیجتے ہیں اسٹوڈنٹ کو ہم یہ نہیں کہتے کہ آکے کلیک کر جاؤ ٹھیک ہے نا تو اسی وجہ سے جو ہے نا وہ ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ جب انٹرنیٹ پہ ہے ساری ڈیٹا آئے گی پلس جو ہے نا مومائل سے سرویسزز سے ہم ان کی انفرمیشن کو کریں گے اس لئے میرا خیال ہے کہ جو ہے نا سارے سٹوڈنٹ کو میں اپیل بھی کروں گا کہ اپنے فارم پہ مومائل نمبرز جو ہے نا وہ رجسر کرا دیں بلے کوئی خاتون ہے اپنے بھائی کا کرا دیں والد صاحب کا کرا دیں لیکن جو ان کا کانٹیکٹ نمبر ہو وہ کرا دیں تاکہ ہم جو ہے نا وہ ان کو ایک میسیج کر لیں کانفرنس جو تھی وہ کتنے دن کی تھی ریجنل ڈریکٹرز کی اور اس میں ایکٹیویٹیز کیا کیا تھیں ہماری جو ہے نا وہ عام طور پر کانفرنس دو دن کی ہوتی ہے اور یہ جنرلی پرابلم شیئرنگ ہوتی ہے پلاننگ ہوتی ہے کوئی جو ہے نا وہ پرابلمس ایشیوز آتے ہیں تو ان کو کرتے ہیں یا اگلے سال کے لیے جو ہم نے ایڈمیشن کرنا ہوتا ہے ایڈمیشن کرنے ہوتے ہیں اس کے سلسل میں جو ہمیں ڈیفیکلٹیز آئی تھی ہیں ان کو جو ہے نا ہم ریویو کر کے اور اگلے سال کے لیے بہتر پلاننگ کرتے ہیں وہ دو دن کی ہوتی ہے لیکن اس مرتبہ ہم نے ان کو ایک شیئے دن کے لیے بلایا تھا تو ایک دن تو ان کا جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ سیٹلنگ ڈاؤن میں آنے جانے میں لگیا تھا ہے تقریباً ساتی دن ہو گئے پانچ دن ان کو یعنی تین دن ٹریننگ ملی ہے آئی سی ٹی کی منیجمنٹ کی اکاؤنٹنگ کی اور دو دن ہم نے جو ہے نا وہی کانفرنس کی اور اس میں جو ہے نا وہ ہم نے ان کے ساتھ ریجن وائز کیا اور بلکہ اس طرح بھی ہے کہ لوگوں کے اسپیسیف مسائل مثال تو سندھ اور بلوچستان میں جو ہے نا وہ تعلیم کے مسائل تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے نا کے پی کے گلگت بلتستان ایجے کے میں تقریباً مشتر کا مسائل ہے کہ وہاں اپروچ جو ہے نا وہ پہاڑوں کی ہے جو ہے نا وہ سنو وغیرہ کی وجہ سے بہت سار علاقے بند ہو جاتے ہیں اور پھر پنجاب کی جس میں ساؤدرن اور سینٹرل پنجاب جو ہے نا شامل ہے ان کی ہم نے تین تین گروپس کے ساتھ میں نے الگ الگ میٹنگز بھی لنچ ٹائم پہ کی تاکہ جو ہے نا وہ ان کے جو ہے نا مسائل کو میں ڈائریکٹلی سنوں اور ان پہ جو ہے نا ہم ڈیسیشن دیتے جائے تو ان میں جو دور رست چیزیں کی ہیں ہم نے ایک تو ہم نے کہا کہ فیسلیٹیز ہماری سٹینڈرڈ ہونی چاہیے اچھی ہونی چاہیے چھوٹے گھر کے بجائے آپ جو ہے نا وہ بڑا بڑی فیسلیٹی لے تو ڈاکر صاحب یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے آپ ریجن کی بات کر رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ریجن جو ہیں تو ان میں ایسے لگتا ہے کہ کمیونکیشن گیپ آ جاتا ہے جہاں پہ آپ بات کرتے ہیں برابری کی کہ آپ جو ہیں ان کو ایکویل کوالٹی دیں گے تو یہ ایک چیلنج نہیں ہوگا آپ کے لیے آپ کس طرح سے اس چیلنج کو جو ہے دیکھیں نا ظاہر ہے کہ جو چھوٹی ریجن ہوتی ہے اور جب ہم نے بڑا نہ آئے کیونکہ جو ہے نا اب فاریزمبل بلوچستان ہے تو بلوچستان میں میرا افرٹ جاری ہے اور ہم جو ہے نا ان کے نمائندوں سے بات کر رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ مختلف علاقوں میں تھوڑی سی سپورٹ مل جائے تاکہ ہم وہاں پہ لوگوں کے لیے اس ایڈوکیشن کو ایکسس دے بلوچستان میں میری انرولمنٹ دیورنگ ماہ آہ لاس تری یرز ڈبل سے بڑھ گئی ہے اسی طرح سندھ میں بھی جو ہے نا ڈبل سے بڑھ گئی ہے جبکہ باقی جگہوں پہ جو ہے نا وہ تقریباً بارہ فیصد پندرہ فیصد کچھ ایک جگہوں پہ سوات میں جو ہے نا تقریباً ستر فیصد کے قریب بڑی ہے ٹھیک ہے نا تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے علاقے جو ڈپرائیوڈ ہیں نا ان پہ آپ زیادہ توجہ دیں اور اس سلسلے میں ہم نے بلوچستان کے لیے اس سال جو ہے نا وہ شارٹ لسٹنگ کرا کے نا اور پانچ ریجنل کیمپسز کی بات کی ہے ظاہر ہے کہ ہمارے پاس لیمیٹڈ ریسورسز ہے یعنی کہ پانچ ریجنل کیمپسز اور بڑھا اے جا رہے ہیں ان کو جو ہے نا وہ ہم انہینس کر رہے ہیں ایکوئل کوالیٹی کے حساب سے ایک تو ہم نے کر دیا ہے کوئٹا کا لیکن جو ہے نا وہ ساتھ میں جو ہے نا پانچ اور جائیں گے تو شے انہینس ہو جائیں گے اور شے ہم جو ہے نا وہ اور ایکوائر کریں گے تاکہ جو ہے نا وہ وہاں پہ تقریباً پندرہ کے قریب جو ہے نا وہ آلموس جو ہے نا ایوری ڈسٹک یا اس سے جو نا قریبی ڈسٹک میں جو نا آفیس بن جائے پھر اگلے سال تھوڑی سے اور بڑھا لیں گے انشاءاللہ جتنی جتنی ظاہر ہے کہ تھوڑی سی انرولمنٹ بھی بڑھے گی نا تو وہی لچلے سے برکان اب اس میں جو منیمم سٹینڈرڈ ہم نے ابھی آج سیٹھ کیا ہے نا یہ تاریخ یہ ہے کہ آپ نے جو نا ان کے لیے ویڈیو کانفرنس کے لیے ایک مطلق ایک بڑا حال جس میں اسٹوڈنٹ آ سکے اور وہاں پہ جو نا وہ کمپیٹر لیبارٹری کمپیٹر لائبری یہ مست ہو جائیں گے اسٹوڈنٹ آئیں وہاں پہ کمپیٹر لیبارٹری بیٹھیں اور خواتین کے لیے ٹائمنگز بھی ہم رکھ سکتے ہیں وہی پہ لوکل ہی اور یہ ساری اتھورائیزیشن ہم نے لوکل ریجنل ڈائریکٹر کو دی ہے اور یہ منیجمنٹ میں ہم نے ان کو یہی چیزیں سکھائی ہے کہ ناو وی آر اچھلی اوپن وی مست انگیج دی کمیونیٹیز فار دی ایڈیوکیشن ہم نے صرف جو ناوز گورنمنٹ پہ وہ نہیں کرنا ہم نے اپنی کمیونیٹیز کو موبالائز کرنا ہے ان کے ساتھ کانٹیک کر کے لوکل ریسورسز حاصل کر کے لوکل لوگوں کو ایڈیوکیشن دینی ہے لوکل لوگوں کو ایڈیوکیشن دینے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میڈیم جیسے آپ نے کہا کہ آئی سی ٹی کو آپ زیادہ سے زیادہ دور افتاد علاقوں میں بھی لے کے جا رہے ہیں جو علاقے اس وقت برابری میں نہیں ہیں بڑے علاقوں کی نسبت ان کو بھی آپ برابری کی سطح پر آ رہے ہیں لیکن ساتھ میں کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گیپ بھی اس طرح سے آ جاتا ہے کہ لوکل کیا آپ نے بات کیا کہ وہاں پہ پبلیسٹی ضرور ہونی جائے مثال کے طور پر آرامہ ایک بار اوپن یونیورسٹی سال میں دو دفعہ اگر داخلے کرتی ہے تو بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہوتی ہیں وہ لینا بھی چاہتے ہیں تو لیکن انہیں پتہ نہیں چل سکتا تو وہ نہیں لے پاتے تو آپ اس کے لیے کوئی بجٹ بھی اس طرح سے مختص کر رہے ہیں کوئی میڈیا کمپوننٹ ہو آپ نے اچھی بات کی ہے ہم نے لوکل ہی ان کو آتھورائز کر دیا ہے اور لوکل ہی کو آر ڈی کو کہ وہ وہاں پہ دیکھیں کہ کون سی چیز افیکٹیو ہے کیونکہ ہو سکتا ہے ایک کیبل جو ہے نا وہ کوئی ایک جگہ پہ دیکھتے ہوں دوسری جگہ دوسری کیبل ہو اور سم ٹائمز جو ہے نا ہمارا ریڈیو کا چینل ایک ہوتا ہے کسی جگہ پہ جو ہے نا ایف ایم کسی اور کمپنی کا ہوتا ہے اور لوکل اخباریں بھی ہیں تو اب ہم نے کیا کریں گے کہ جو لوکل ایڈورٹائزمنٹ ہے نا اس کے لیے ہم نے لوکل ہی ان کو کر دیا ایک اور چیز جو ابھی ہم نے ان کے ساتھ کی ہے وہ بھی ہم نے کہا ہے کہ اصلاع معاشرہ اور جو ہے نا وہ کمیونٹی اویرنیس کے لیے وہ ایک لیکچر سیریز کرائے وہاں پہ اور اس لیکچر سیریز میں جو ہے نا وہ اس ناٹ دی علامہ اکوال اوپنیویسٹی مثال کے طور پہ ملیریا ہے فلٹ سے بچا ہے جو ہے نا سیڈ کے بارے میں جو ہے نا کچھ چیزیں ہیں فارمرز کے لیے کچھ انفرمیشن ہے ہیلتھ کے بارے میں ہے تو مثال طور شگر کے مریض زیادہ ہے ان کے بارے میں کوئی اویرنیس لیکچر ہے تو میں نے کہا کہ اس طرح کے لیکچر سا آپ ارینج کریں اور وہاں پر آل